چرچہ میں رہی تو سب سے پہلے بات آج ہوگی اس شہادت کی جس نے پورے پردیش کو جھگ جور کر رکھ دیا سی ایم گہلوت نے بھی اس شہادت کو سلام کیا اور آج شہید پرحلات کو نم آنکھوں کے ساتھ انتن بتائی دی گئے اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے بھارت کی سب سے بڑی کامیابی پر پاکستان میں کیا چرچہ ہو رہی ہے پاکستان ہی نہیں اب اپنے ملک اور اپنی حکومت پر وہ خود سوال کھڑے کر رہے ہیں وہاں کے لوگ اور بات ہوگی نگر نگم ہیریٹیش میں میر پد کی کرسی کی مونیش گرجر اب آر پار کی لڑائی کے موڑ میں دکھائی دے رہی ہیں وہیں آج خلاصہ کریں گے سب سے بڑے ڈان گینگسٹر لارنس کے پاکستانی کنیکشن کی تو بنے رہی ہمارے ساتھ اور شروع کرتے ہیں خبر میں دم ہے دوسہ میں بائیک چور کا فائرنگ میں گھائیل کانسٹیبل پرحلات سنگھ کی علاج کے دوران موت ہو گئی سکندرہ تھانہ علاقے کے ریٹا گاؤں میں 23 اگر صبح 8 بج کر 45 منٹ پر دو بائیک چوروں سے پولس کی ڈی ایس ٹی کی ٹیم کے ساتھ منپھیر ہوئی تھی اس دوران ایک بدماشنے پرحلات کے سر میں گولی مارتی تھی جس میں وہ شہید ہو گئے میرے سے یہ بوز ہے نا چھوٹے بھائی کا بوز ہے میرے سے ساہ نہیں جائے گا میں یہ سین نہیں کر پاؤں گا بوز میرے بڑے ماں باپ ہیں میں بھی بے روزگار ہوں میرا بڑا بھائی بے روزگار ہے وہ ہی ہمارے کمانے والا تھا وہ ہی گھر سلا رہا تھا اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک پتا نے اپنا چھوٹا لال کھو دیا ماں نے اپنا سب سے دولارا بیٹا کھو دیا بتمی نے اپنا سوہا کھو دیا اور بھائی نے اپنے کندھوں پر بڑا کرنے والے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا پتا بے سدھ کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے ماں اور پتنی تہاڑے مار مار کا چلا چلا کر رو رہی ہیں کہہ رہی ہیں میرا بیٹھا میرا پتی لا دو کوئی میرے شہید بیٹے کو واپس لا دو بھائی نم آنکھوں سے گلا بھر کر اپنے بھائی کے لیے بس ہاتھ چھوٹ کر اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے پریوار کا پورے گا رو رو کے برا حال ہے اس کی پتنی کا کیا ہوگا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سر میں اس کو کیسے کیا بتاؤں گا ابھی اس کو بتایا نہیں ہے میں نے لیکن میں بتاؤں گا کیسے کس مجھ سے میں بولوں گا کہ میرا بھائی نہیں رہا اتنی زیادہ کرنے چاہے میرا حالت بہت بری خراب ہے میں ختم ہو جاؤں گا نہیں میرے میرے سے یہ بوز ہے نا چھوٹے بھائی کا بوز ہے میرے سے ساہ نہیں جائے گا بولا تو تھا اس بار رکشہ بندھن پر چھوٹی ملے گی تو آؤں گا لیکن پریوار کو کیا پتا تھا کہ اس بار کی رکشہ بندھن پر وہ نہیں ہوگا اس بار رکشہ بندھن پر گھر میں ماتم جھائے گا بھائی کے بینا گھر سونا ہو جائے گا رکشہ بندھن ہی نہیں منایا جائے گا ایک ایک شبد اس دیپس پتا کے ہیں جس کا بیٹا ڈیوٹی کا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہو گیا وہ میرے بوٹے ماں باپ ہے میں بھی بے روزگار ہوں میرا بڑا بھائی بے روزگار ہے وہ ہی ہمارے کمانے والا تھا وہ ہی گھر سلا رہا تھا اس کے بھی چوٹے چوٹے بچے ہیں اس کے پچھوں کو پڑھائی نوگری ملنی چھے اور یہ ہمارا حق ہے ہم ہمارا حق مان رہے ہیں میرا بھائی بہت ساس ہے تھا کونسٹیبل پرلہات سنگھ کے شہید ہونے کے بعد پریجنوں نے اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا پردرشن کیا نارے بازی کی اور اپنی مانگوں کو لکھ کر سرکار تک پہنچایا جس کے بعد سی ایم گہلوت نے بھی ماملے کو لے کر دکھ پرکٹ کیا اور اپنی بیٹھک سے پہلے دو منٹ کا مان رکھ کر شہید کونسٹیبل پرلہات سنگھ کو شدھان جی ارپیت کی اتنا ہی نہیں اس کے ترنت بعد سی ایم گہلوت نے بھی پریوار کو آرثیق مدد کے ساتھ کئی ساہتہ دینے کا اعلان بھی کیا آدم نے جب میٹنگ شروعی تو دو منٹ کا مان بھی رکھا اس وقت پراتنا کرے اس کی سانتی کے لیے اور ان کے پریواروں کو سکتی پردان کرے گہن دکھ کا آگاز کو سین کرنے کی ہم نے پہنٹلا کیا گے اس کے پریوار میں انکمپا نبتی کی پاریواری پہنٹر ملے گی اور ایک اور روپے اسائتہ اس میں مکہ منتی سائتہ الگ سے جائیں گے ایک اور میں جائیں گے مکہ منتی سائتہ کو اس سے بیس لاک روپے دیتے ہوئے ایک اور روپے پہنٹ پھول پھراسی ملے گی اس کو جو نیم ہیں وہ کو ملا کر کے اور گیلنٹی ایوار نے کو لیے شیبات بھی جائے گی بار سرکار کو یہ مقدمہ جو ہے جس نے اپراس کیا ہے ان کے خلاب میں فاسٹ ٹریک میں مقدمہ چلے گا اس پیشل پی پی لگا جائے گا مرتک آشت کو گھرہ جلہ چفہ پوسٹنگ والے جلے میں ایم آج جی شیدی کا آواز ملے گا اور پتنے کوئی کسی کاریے تو بیس لاکرنشن دیں گے اتنا ہی نہیں سی ایم گہلوت نے اس دوران اپراڈیوں کو سخت سندیش بھی دیا کہ اپراڈی یا تو اپراڈ چھوڑ دیں یا راجستان چھوڑ دیں اپراڈی جو ہے راجستان میں اس پر حرکتیں کریں گے تو میں نے کہا ہے کہ ہم ان کو بہان دیدوار نہیں دیتے ہیں کہ اگر اپراڈی ہے تو اپراڈا چھوڑیں یا بھی راجستان چھوڑیں پرہلاد سنگھ سیکر کے چپلٹا تھانا شیطر میں ایک خاتی والا کی ڈھاڑی میں راتا تھا پتا مال سنگھ کسان ہے دو سا جلے میں نوکری ہونے کے قارن کبھی کبھار وہ کہاں آتا تھا لیکن پرہلاد جب بھی گھاں آتا تھا وہ اپنے پتا کے ساتھ کھیتی کا کام کرنے میں مدد کرتا تھا اور اس کا ایک بیٹا چھ سال کا اور ایک بیٹی چکو چار سال کی ہے پرہلاد سنگھ کی موت سے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بیٹے کے غم میں ماں کچھ بول بھی نہیں پا رہی کونسٹیبل کی پتنی بے سدھ ہو گئی ہیں اور روتے ہوئے بار بار بے ہوش ہو جا رہی ہیں ادھکاریوں نے شہید کونسٹیبل پرہلاد کے پارتیف شریر کو پشپ چکر ارپیت کرت شردھانجی تھی تھوئی تھانے سے پیتری گاؤں چپلاٹا کے کھاتی والا تک تیرہ کلومیٹر تک بائیک تیرنگا ریلی نکالی گئی اور اس کو نم آنکھوں سے انتیم ویدائی دی گئی دراصل دوسا کے سکندرہ تھانا علاقے کے ریٹا گاؤں میں بودوار صبح آٹھ بچ کٹ پینتالیس منٹ پر بائیک چوروں نے گھرنے کے بعد پیچھا کر رہی ڈی ایس ٹی پر فائرنگ کر دی تھی جس میں کونسٹیبل پرہلاد سنگھ کے سر میں گولی جا لگی اور گمبھیر حالت میں جیپور کے ایس ایم ایس ہاؤسپٹل میں انہیں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں شکروار کو علاج کے دوران پرہلاد سنگھ نے دم توڑ دیا کونسٹیبل پرہلاد سنگھ کے سر میں گولی مارنے والے مکھے آروپی سیور نیواسی نوین جاٹ کو پولیس نے دبوچ لیا ہے آروپی کی تلاش میں پانچ سو پولیس کرمیوں کی ٹیم لگاتار جھٹی رہی تھی حالانکہ اس دوران دوروں اور سیر کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی اس مڑ بیڑ میں بدماش کے داہین پیر میں گولی لگی جس کا جیپور کے سوائی مان سنگھ اسپتال میں اپچار جاری ہے چاند پر اتر کر بھارت نے اتحاس رچ دیا تو دشمنوں کی بولتی بند ہو گئی پاکستان کے بڑھ بولے پور بنتی فواد چودری نے تو یوٹرن ہی لے لیا دنیا میں بھارت کا ڈنکا بجا تو فواد چودری نے بھی بھارت کو چندریان تین کی سپلتا پر بدھائی دی دی چاند کیوں ہے وہ نظر آ جاتا ہے اگزیکٹلی اس کی لوکیشن پتا ہوتی ہے یہ پتا ہوتا ہے کب اس کی برت ہو رہی ہے کس تیریٹری میں اس کا کیا الٹیچیوڈ ہوگا اگزیکٹلی پتا ہوتا ہے ہم سو سال پیچھے ہیں آج سے سو سال بعد ہمارا مون کی اوپر جا کے کوئی سیٹلائٹ وہ بھی کوئی امید نظر نہیں آرہی تو پیسے لگا کے جا رہے ہیں نا ہم تو اورڑی چاند پر رہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا نہیں ملکہ ہم کیسے ہم دو چاند پر نہیں رہ رہے ہیں چاند پر پانی ہے پانی نہیں ہے آتا ادھر بھی نہیں ہے وہاں پہ گیس ہے نہیں گیس ادھر بھی نہیں ہے وہاں پہ بجلی ہے نہیں یہ ابھی دیکھے لائیڈ نہیں ہے ادھر بھی پاکستان کے پورو منطری اور پی ٹی آئی نیتا جنہوں نے بھارت کے لئے جب بھی جبان کھولی زہر ہی اگلا تعریف کم الٹا سیدھا زیادہ ہی بولا بھارت کی سفلتاؤں کا مجھاک اڑایا بھارت کے بڑھتے رتبے سے جلب ہون اٹھے اتنا ہی نہیں جب پاکستان کنگالی سرکار میں منطری تھے تب بھارت کے مشن مون پر اناپ شناپ بیان باجی بھی کی تھی لیکن وقت بدل گیا ہے پاکستان کنگالی ستان کیا بنا لگتا ہے کہ پاکستان کے منطریوں کے سرحی بدل گئے پاکستان کے پورو منطری فواد کی اقل بھی ٹھکانے آ گئیں اب فواد بھارت کی تعریف کر رہے ہیں واہی واہی کر رہے ہیں بھارت کی تعریف میں کسیدے پڑ رہے ہیں مشن چندریان ٹو کے وقت جب فواد پاکستان کے سائنس اور ٹیکنولوجی کے منسٹر تھے انہوں نے بیتو کا بیان دیا تھا کہا تھا کہ جب پرتھی سے ہی چاند دکھتا ہے تو وہاں جانے کے کیا ضرورت کام سے پہلے تو نہیں کر دیں گے ہمارا منسٹریف سائنس اور ٹیکنولوجی میں ہمارا ایک پوائنٹ ویو ہے ہمارا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ آپ اتنے پاپٹ نہیں بیننے کی ضرورت چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اگزیکٹلی اس کی لوکیشن پتا ہوتی ہے یہ پتا ہوتا ہے کب اس کی برث ہو رہی ہے کس تیریٹری میں اس کا کیا الٹیچیوڈ ہوگا اگزیکٹلی پتا ہوتا ہے 2019 میں بھارت کے مشن چندریان دو کا مجواک اڑانے والے فواد چودری کے سور اب بدل گئے ہیں بھارت کے مشن چندریان دو کو بے رہمی سے ٹرول کرنے کے بعد اور خود بھی جم کر ٹرول ہونے کے بعد پاکستان کے منتری فواد چودری اب بھارت کے مشن چندریان تین کی تعریف کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے اسے مانو جاتھی کے لیے احتیاسی کشن بھی بتایا فواد چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کا چندریان تین چاند پر پہنچنا مانو جاتھی کے لیے احتیاسی کشن ہے وشیش روپ سے بھارت کے لوگوں ویکیانکوں اور انترکش سمودائی کے لیے بھارت کو بہت بہت بڑھائی بھارت کو کوسنے والے فواد چودری کے بیان پر پورا پاکستان حیران ہے اور یہی کارن ہے جو دشمن ملک میں بھارت کا ویروت کرتا تھا وہ مشن چندریان تین کی تاریف کر رہا ہے ادھکتر لوگ مشن مون کی جوے جوے کار کر رہے ہیں پاکستان کی عوام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بھارت سے سو سال پیچھے ہیں سو سال بعد بھی پاکستان کی کوئی سیٹلائٹ چاند پر جائے گی اس طرح کی امید بھی نہیں ہے حکومت تو آپس میں لڑھی رہی ہے انڈیا کی سیٹلائٹ اتری ہے مون کے اوپر چاند پر پہنچ گئے ہیں سر ہم سو سال پیچھے ہیں ہم سو سال پیچھے ہیں آج سے سو سال بعد ہمارا مون کے اوپر جا کے کوئی سیٹلائٹ وہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ آپس میں ہی لڑھ رہی ہے مجھے ایک دوسرے کے اوپر تانہ بانہ ہو رہا ہے ایک کہہ رہی کہ اس نے چوری کی ہے پاکستان کے عوام تو مہنگائی سے ہی ترست ہیں اور حکومت پر پاکستان کو پیچھے لے جانے کے آروپ لگ رہے ہیں بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھا ہے ہی تنہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے اپریشیٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے محنت کیا جہاں ہمارے بندے کام ایسا کریں گے ہم بھی اپریشیٹ کریں گے یار بیسیکلی اوپیسلی بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات کیونکہ ان کی کنٹری کے اندر ریسرچ انڈیویلپمنٹ بہت پیک پہ ہے ٹکنالوجی بہت پیک پہ ہے ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک شہر ہے ممبئی ہے یا ڈیلی ہے اس کی جو ٹوٹل جی ڈی بی ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے ان ٹرمز آف اور آئی ٹی کی ایک سپورٹس ہم سے بہت زیادہ ہے جہاں تک لگتا ہے نا ایک ان کا ایڈوکیشن لیول اچھا ہمارے سے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا ان سے نا کمپیرزن ہی نہیں بنتا ٹھیک ہے وہ شہو بید میں ہمارے سے آگے ہیں میڈیکل فیلڈ میں جننک فیلڈ میں ٹھیک ہے ایون کے ان کی بکس ہم پڑھتے ہیں یار اچھا ہمارا کمپیرزن ہی نہیں بنتا یہ چاند کی پر پہنچ گیا میں ہران رہا گیا کہ یہ یہاں پہ بیل اور مہنگائی کی اپنے لگیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں وہ ایڈوکیشن کے لحاظ سے بہت آگے ہیں میں باہر رہا ہوں دبائی میں ہمارے ساتھ لڑکے ہیں وہ کافی پڑھے لکھ ہوئے ہیں اور پاکستان یہ بھی پڑھے لکھے ہوئے ہیں پر ان کو اتنا موقع نہیں ملتا آگے جانے کا اگر کوئی آگے آتا ہے تو بس اس کو دبائے دھاکے کوئی اس کا آگے پیچھے کر دیتے کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو کہتا ہے میں ایک اچھا پروجیکٹ تیار کرتا ہوں پر اس کو سپورٹ گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی اگر سپورٹ کرے تو پاکستان میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت ہے آئی ٹی سٹوڈنٹ دیکھیں جیسے آپ انڈیا کو لے لیں انڈیا ہمارے سے کتنا آگے ہے آئی ٹی میں چندریان تین کی سفلتہ کے بعد پاکستانی یوک نے اپنی ہی سرکار پر تنچ کرتے ہوئے کہا ہم تو پہلے سے ہی چاند پر ہیں ساتھ ہی بزلی پانی کا رونا رو رہا ہے اس پاکستانی یوک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے تو پیسے لگا کے جا رہے ہیں نا ہم تو اورڑی چاند پر رہ رہے ہیں آپ کو نہیں بتا نہیں ملکہ ہم کیسے ہم تو چاند پر نہیں رہ رہے ہیں چاند پر پانی ہے تلحال پاکستان میں بھکمری کنگالیت سے پورا پاک جوج رہا ہے اور اب وہاں کی عوام بھی بھارت کی تعریف میں قصیدے پڑ رہی ہیں بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین آجستان گینگسٹر لورنس بشنوی کا پاکستانی کنیکشن سامنے آنے پر گجرات پولیس نے لورنس کو پنجاب کی بٹنڈا جیل سے کسٹڈی ملیا ہے ککھیا گینگسٹر لورنس کو ایک بار پھر پولیس پنجاب جیل سے گجرات لے کر گئی اور اب ریمانٹ پر پوچھتاچ کر رہی ہے جس میں کوئی بڑا خلاصہ ہونے والا ہے اس ریپورٹ پر دیکھئے گینگسٹر لورنس کا پاک سیویہ پار پاک کنیکشن کے ملے پختہ سبوت ایک سو چورانبے کروڑ کا ٹرک پاک سے آیا جیل میں لورنس پاک سے کاروبار گینگسٹر لورنس پر ڈی پی ایس اور یو اے پی اے کے تیک گجرات پولیس نے کیس درج کیا ہے گجرات پولیس کا آروپ ہے کہ لورنس نے پاکستان سے سمبندگی راستے شپنگوائے تھا اور اس میں ایک سو چراندھ میں کروڑ کا ڈکس تھا جسے کوش گارڈ اور گجرات ایٹی ایس نے جوانٹ آپریشن کر پکڑا تھا دراصل سال 2022 میں گجرات ایٹی ایس اور کوش گارڈ نے جوانٹ آپریشن میں پاکستان سے آ رہی ال تیاسا بورٹ کو زبط کیا تھا بورٹ میں سوار چھ پاکستانی ناغریکوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور بورٹ سے تقریباً 34 کلو ہیروین پکڑی گئی تھی جس کے انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت لگ بھگ 194 سروڑ روپے تھی گرفتار پاکستانیوں میں سے ایک آروپی عبداللہ نے پوچھتاش میں کھولاسا کیا تھا کہ برامر ڈراغ لورنس بشنوئی کی کہنے پار پاکستان سے لائی جا رہی تھی پہلے اسی کیس میں ڈی پی ایس کے تہت لورنس پر کیس درج کیا گیا تھا لیکن اب گجرات پولیس نے گینگسٹر پار UAPA بھی لگا دیا ہے ہیروین سے جڑے ماملے میں گینگسٹر لورنس بشنوئی کو کچھے زلے کی نلیا کوٹ میں پیش کیا کوٹ میں جنسی کی مانگ پر چار دن کی ریمانڈ منظور کی گئی ہے پاکستان کے جھنڈے والی بورٹ سے برامد ہوئی 34 کلو ہیروین کے ماملے کی جانچ ابھی تک گجرات ایٹی ایس کے پاس ہے ایٹی ایس اب پتہ لگائے گی کہ پاکستان سے کچھے کے پورٹ پر کس کے کہنے پر ہیروین کی ڈیلیوری ہوئی تھی گجرات ایٹی ایس کے جانچ میں گینگسٹر لورنس بشنوئی کی بھومی کا اجاگر ہوئی تھی لورنس بشنوئی کافی سمیے سے بھٹینڈا جیل میں پند ہے یہاں سے اسے گجرات پولیس نے ایک اپرادک ماملے کی جانچ کے لیے ہیراست میں لیا تھا اور گجرات کی ساورمتی جیل لے کر آئی تھی یہی سے ڈلی پولیس کی ایک کرائیم بانس نے ایک ماملے کو لے کر مائی کے آخری ہفتے میں لورنس کو کشڑی میں لیا تھا اور ڈلی لے کر آئی تھی کوٹ نے گینگسٹر کو ریمانٹ پر بھیج دیا تھا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ گینگسٹر لورنس پولیس گھیرے میں محالی ائرپورٹ ایسے پہنچا جیسے فلم ایکٹر یا سیلیبرٹی ہو پولیس سرکشہ کے بیچ سنتری رنگ کی ٹی شرٹ پہنے لورنس ڈیل ڈال کے ساتھ چلتا دکھا اس نے کالے رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا ہاتھ میں ایک بیگ بھی پکڑا ہوا تھا محالی ائرپورٹ پریسر میں لورنس کو پولیس کے گھیرے کے بیچ اس طرح بے فکر انداز میں چلتا دیکھ اور کوئی حیران تھا لورنس بشنوئی کا گینگ ڈلی پنجاب, یوپی, جھارکند حریانہ, راجستان میں بھی سکری ہے لورنس بشنوئی جیل سے اپنے گینگ کو چلاتا ہے امریکہ سے لورنس بشنوئی کا بھائی انمول بشنوئی اور اجربیجان سے لورنس بشنوئی کا بھائی سچین بشنوئی گینگ کو اپریٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کریم سینڈگیٹ چلا رکھا ہے اینائیہ نے پسٹر جنوئی ایک خلاصہ کیا تھا کہ لورنس نیٹ ٹاپ ٹنگ ٹارگٹ بنا رکھے ہیں جن میں سلمان خان پہلے نمبر پر ہے اسی لشٹ میں پنجابی سنگر سکدوم موسیوالا کے منیجر کا نام بھی شامل ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹن راجستان خبر میں دمہ میں آج فیلحال اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز ایٹن راجستان کے ساتھ